السلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث یاسر عبداللہ پروگرام وانا ٹاپ کے ساتھ آپ لوگ کی حدود میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اوپرگلہ آپ کو ہمیشہ خیریت سے ہی رہی ناظرین میری آسکی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ سپیشلی ان لوگوں سے ریلیٹیڈ ہے جو کسی ادارے میں جاپ کرتے ہیں اور وہ اپنا بینک اکاؤنٹ منٹین کرنا چاہ رہے ہیں کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو انہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں نیڈل ہوں گے ان کی ضرورت ہوگی جو کسی گر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی ہے کہ بعض اوقات ہم جب ہی اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ بینک کا چکر لگانا پڑتا ہے ظاہری بات ہے آپ بینک کسی ادارے میں جاپ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم نکال کر ہی بینک میں جانا ہے اور ورکنگ ڈیز میں ہی جانا ہے تو بار بار ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میری اس ویڈیو کا مقصد لیے ہی ہے کہ میں آپ انہوں کے ساتھ کو شیئر کروں یہ چیز کے کونسے ڈاکومنٹس آپ ضروری جو ہیں وہ آپ نے ساتھ لے جائیں تاکہ اکاؤنٹ کھلوانے کے ٹائم پر وہ آپ کے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آلریڈی پوری ہوں اور دوبارہ آپ کو حضر نہ اٹھانا پڑے تو ناظرین آج میں جو سیلیڈ پرسنل کسی بھی آدارے میں اگر وہ جاپ کر رہے ہیں وہ کسی بینک میں اپنا قوم منٹین کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کونسے ڈاکومنٹس کی ضرورت ناظرین اب زہری بات ہے کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کا نیشنل ایڈیٹی کارڈ ہونا تو لازمی ہے اس کے علاوہ جو سیلیڈ پرسنل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو اساتھ اپنی سیلی سلپ ضرور لے کے جائیں سیلی سلپ جو ہے اگر آپ کے ادارہ آپ کو منٹین سیلی پر کر رہا ہے تو آپ کو سیلی سلپ بھی آپ کی جنرلیٹ ہوتی ہے سیلی سلپ کی ایک کوپی جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں اور اگر ان کیس آپ اسی ایسی جگہ پر جاپ کرتے ہیں جہاں سیلی سلپ آویلیبل نہیں ہوتی آپ کو پروائیڈ نہیں کی جاتی تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اپنی ہائر آثورٹی جس کے انڈر آپ کام کریں وہاں اس آرگنیزیشن کی طرف سے آپ ایک لیٹر جنریٹ کروا لیں اس لیٹر میں جو ہے یہ جو آرگنیزیشن ہے وہ بینک کا ریکویسٹ کریں کہ یہ آپ ہمارے انپلوئی ہیں اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا بینک آکاونٹ اوپن کریں تو اس کے اوپر آرگنیزیشن کی سٹیم کروائیں اپنی ہائر آثورٹی کی سائن کروائیں ایک لیٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ ضروری لے کے جائیں تاکہ آپ کو دوبارہ حیثل نہ اٹھانا پڑے تو جب بھی آپ سیلی پرسن آکاونٹ کروانے کے لیے جائیں تو سیلی سلپ اپنا نیشن آئی ڈی کارٹ لازمی لے کے جائیں اگر سیلی سیپ آویلیبل نہیں ہیں تو اپنی آرگنیزیشن سے ایک لیٹر جنریٹ کروائیں اور ریکویسٹ جنریٹ کروائیں بینک کے نام پر اور وہ ساتھ لے کے چلے جائیں تو آپ کو پھر آپ کا آکاونٹ آسانی سے کسی بھی بینک میں آفن ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے لئے اور بھی اچھے چھے ٹاپکس پر انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں گا اور انشاءاللہ جسے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ مستقیل دوں گے اس سے اپنے حضیات صرف جللہ کو پرگرام وانہ ٹاک کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امال اللہ